اسلام علیکم سویلن جم آپ سب کے ساتھ ٹیم ٹین اپ کی جانب سے حاضر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور بزت ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کی طبیعت کیسی ہے تو ونس اگین میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آفٹر ویکنڈ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے لرننگ کی ہوگی اگر لرننگ کی ہے تو نصیب میں اگر پروفٹس ہیں تو آپ نے پروفٹس وغیرہ بھی بنائے ہوں گے تو انشاءاللہ اگر کسی کی ہولڈنگ لاؤس میں ہے تو کپھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پریمیمبر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں مارکیٹ آلویز ریپیٹ اس سائیکل تو فردر ٹائم بینگ آپ مجھے ایک چیز کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا جو میری وائس اور میری سٹریمنگ سکرین ہے اگر وہ آپ سب تک کلیر ہے تو کانڈی کومنٹ کریں انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں گروپ کے اندر تو جو اس پر کارز اور کار ریکومنڈیشن انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کیا جائے ان کے کوسٹن آنسرز میں ان کے لرننگ کے اندر اضافہ کیا جائے اگر گائیڈ سیکشنز میں انہوں نے لرننگ کی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو انٹرٹین کیا جائے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ گروپ کے اندر گائیڈ سیکشنز کے اندر آپ کو بے شمار میری ویڈیوز ملے گی ٹھیک ہے تو آپ لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیو لرننگ کروائی جائے لرننگ آف دا ڈے کے اندر ٹپ آف دی ڈے کے اندر کرپٹو اوڈیٹر سگنرز آرمی کے ہیش ٹیک کے اوپر تاکہ آپ فیل کریں کہ یار ہم لوگ اگر سہیل کے ساتھ بیٹھے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ تو اٹ لیسٹ ہمارے ہم نے جو ہے کچھ نہ کچھ لرن ہی کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس چیز کا جو ہے آپ کو بہت خوبی آئیڈیا ہوگا کہ میں آپ کو ہمیشہ ایک نیو لرننگ پہ ہی رکھتا ہوں کیونکہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کیے جانا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹریڈنگ یو بتائیں لیکن میں ٹریڈنگ یو کے اندر آپ کو کچھ ٹپس ٹریڈنگ یو ہے اس کے لحاظ سے سمجھا بتا سکتا ہوں تاکہ اگر آپ کو آلیٹی ٹریڈنگوں کو بتا ہے لیکن آپ جو ہے اور بھی اچھے سے لرننگ کریں ٹھیک ہے تو اجنڈا میرے بھائی کلیر ہیں سیشن کا دراصل جیسے لکھا ہوا ہے کہ کمپلیٹ ایکسپلینیشن آف آر آس آئی ٹیکنیکل انیلیسیس کی یہ کلاس ہے تو ایک تو آر آس آئی سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا یا آپ کے ٹائم فریمز کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی ٹریڈز نہیں ہٹ ہوتی وہ کوسٹن کریں پھر ہم جو ہے کرپٹو سکینر کے لحاظ سے انشاءاللہ رسے کو دیکھوں گے یار عابید علی خان بھائی آپ ایک کومنٹ میری جان بار بار نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے سل پی گلتی سے بائیکاری لیا ہے 0.02 پہ تو مہربہ نہیں کرو اس کو تھوڑا سا باقش دو کیونکہ ابھی جو ہے سل پی کے بہت بورے حالات ہیں آپ دیکھو بیٹی سی 38 کے سے 20 کے پہ آگیا اور آئی ام ایکسپیکٹنگ لیٹل بیٹ مور کوریکشن ٹل 19 اور 18 کے تو ایسل بھی جو ہے آپ کو تھوڑا اور بلیڈ ہوتا نظر آئے گا تو پریشانی ہو ابھی جو ہے میں کسی کو بھی ڈی سی ای سی ای بلکل بھی ڈی سی ای بلکل بھی ڈی کومنٹ نہیں کرتا کیونکہ جب ڈی سی ایٹ کے پہ تھا بہت سارے لوگوں نے کہا ہم ڈی سی ای کرنا سٹارٹ کریں ہم ڈی سی ای کرنا سٹارٹ کریں ڈی سی اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ یہ ورڈ سن رہا ہے ڈی سی ای مراد ڈالر کو اس ایوریج کہ اگر آپ نے ایک چیز 10 روپے کی خرید دی ہے اور اگر اس چیز کی قیمت 3 روپے یا 4 روپے پہ آگئی ہے تو آپ اگین اس کو 3 روپے یا 4 روپے پہ خرید کے تو آپ کی جو ایوریج قیمت تھی جو 10 روپے تھی اب وہ ایوریج ہو کے 7-8 روپے پہ آسکتی ہے تو یہ ڈی سی ہے کدھر آپ نے 10 دس کیمت کے بعد پروفٹ میں آنا تو کدھر آپ 6 سات کے بعد پروفٹ میں آنے گے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ نے وہ بات اس ٹائم سنی ہوگی کہ ڈی سی ای جب کروانا ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لیورز ہیں لیکن 28 کے پہ آپ کو بالکل کیٹاگوریکلی منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ڈی سی ای نہیں کرنا گوا ہے اب اس چیز کے تو ابھی بھی میں گئے رہا ہوں ڈی سی ای نہیں کرنا ڈی سی کے لیولز جو ہیں ہمارے ڈی سائیڈ ہوں گے 18 کے سے وارس کے سنیریو میں پندرہ ہی پہ تو آئی ہوپس ہو کہ یو انڈرسٹین یہاں تک میرے پیارے بھائی آپ کو کلیر ہے ٹھیک ہے جی آر ایس آئی پہ بات کرتے ہیں ہم لوگ بسیکلی آہ آہ آر ایس آئی انڈکیٹر کا پروفٹ ویڈ پروف دکھائیں موسیق سوہی بھائی آپ آئے ہیں میرے ساتھ نیو آئی گیس ہو ٹھیک ہے لیکن جو میرے پرانے بندے ہیں آہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے لائیو بھی آر ایس آئی سے پروفٹ بنا کے دکھائیں ہیں ٹھیک ہے ایک اچھا منٹور تو وہی ہوتا ہے نا جو آپ کو لائیو پروفٹ بنا کے دکھائیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس چیز کے گواں ہیں کہ سکیلپنگ سے ہم نے الحمدللہ کافی پیسے بنائے ہیں پہلی بات اور دوسری بات جو ہے آہ آر ایس آئی کا پروف آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ آر ایس آئی ورک کیسے کرتی ہے آپ نے کیسے دیکھنا ہے پیسکلی اب تو بچے بچوں کو جتری ہم نے آر ایس آئی پہ بات کرتی ہے بھائی اور ایٹی سے اوپر ہے تو سیل بٹ ٹیکنیکی کالیٹیز کا نہیں بتا ہوتا ٹھیک ہے ٹیکنیکی کالیٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم فریم بہت ہوتا ہوتا ہے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ بہت ہوتا ہوتا ہے اس ٹائم کی لحاظ سے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہیں جو ہے ہاں پروڈیکٹ کی اوپر اس ٹائم کون سی وہ چال رہا ہے پروڈیکٹ کی کیا صورت حال جل سال کے انڈ میں دیکھیں میں تو بول رن کو نہیں جانتا بول رن سے آپ کا کیا مراد ہے ہاں میں سنی علی بھائی کے ساتھ بلکل کام کیا ہے ایکس ٹرین کام رن کے ساتھ اور ابھی بھی ہم لوگ ان کون ٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان کی جتی بھی ٹیم ہے ایک 2.5 سے اوپر کلوز کر جاؤ تو ایک آرٹ کوئنس کا بول رن دیکھ سکتے ہیں کافی سارے آرٹ جو دس دس پیس 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 پرسنٹ ڈاؤن ہے وہ پر جا سکتے ہیں جو میرے سٹوڈنٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں لیول بائی لیول ٹریڈر کے ٹریڈنگ کے پریچر ہیں ہم لیول بائی لیول ٹریڈنگ کرنا سیکھ نہ پسانت کرتے ہیں اور یہ ہمارا پندہ ہے جس پہ ہم لگ آتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کو ایک ٹپس کے اندر ہی شیئر کریں گے بڑے دھیان سے سننے کوشش کی جائے گا اگر آپ لیکچر میں آئے ہیں بیٹھے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اس لیکچر میں بیٹھنے والا خوش نصیب ہوتا ہے تو کیونکہ آپ میں سے بہت سارے 80-90% لوگوں کی جو پرکٹس ہو گئی ہے وہ یہ ہی ہو گئی ہے کہ شورٹ ٹرم ٹریٹر بانے گئی ٹرم ٹریٹر والے سے کیا مراد ہے پانج منٹ جو پروفٹ بک کرنا ہے داس منٹ جو پروفٹ بک کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح بک کرتے ہم ہوتا یہ ہے کہ فرص کرو کہ میں میں آپ کو بڑی سی سی کلکولیشن بتاتا ہوں پرس کرو کہ یہ میں پرپس کے لحاظ سے سمجھاؤ اور بتا رہا ہوں آپ سارے لوگ فیوچر ریٹنگ کرتے ہیں لیکن آپ کے ٹیچر ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ ایڈوکیشن آپ گروپ کے اندر فیوچر ریٹنگ کی ٹیکنیکل آپ نے میرے سے لی ہوگی کیونکہ یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پروز کون کون مطلب فائدہ نقصان ہر چیز کھول کے رکھتا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں آپ جیسے دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ شورٹ ٹرم ٹرے ریڈر ہیں میں یہ بین بی ہے میرے پاس میں اس کا 3 منٹ کا چارٹ اوپن کرتا ہوں آپ لوگوں کی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے یہ تین ٹریڈنگ جو ہے اس کے لیے 3 منٹ کا چارٹ ایک اچھا مائنے رکھتا ہے میں آپ چیز سبجاتا ہوں میرے پاس چیز چارٹ کے اوپر یہ لے دوستو 11 کے درمیان پہ اس سے نیچے جو ہے آپ کا سٹاپ لوس آنا چاہیے تھا پر دیکھو کہ سٹاپ لوس کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو ایریا تھا آپ کا ایک ریزسٹنس کا کردار ادا کر رہا تھا اور اس ایریا کو جیسے ہی ایک والیم کی سپائک نے 212 تک اس والیم نے اس ریزسٹنس ایریا کو جیسے بریک کیا اب میں آپ جو چیز سمجھانا اور بتانا چاہ رہو بڑے دھیان شایئے گا دیکھیں یہ جیسے ہی جو ایریا ہے ہمارے پاس یہ دیو ہوا ہے ایک اچھے والیم سے دیکھ ہے اب یہ جو ریزسٹنس تھی کسی وقت پہ یا یہ پر میں اب ریزسٹنس نہیں کروں گا مضاہ نہیں کروں گا ہم اپنے اس الفاظ کو تھوڑا موڈیفائ کر لیتے ہیں کہ یہ ایریا جو تھا وہ ہمارے پاس ایک سپلائی کا ایریا کردار ادا کار رہا تھا سپلائی اس چیز کو کہتے ہیں بندے نے demand سے جا کے بائے کر سپلائی سارے لوگ وہاں پر بیچ انا چاہتے ہیں سپلائی ہے تو یہاں پر گئے 209 210 پہ گئے گئے ٹھیک ہے تو اب جیسے ہی ہمارا یہ ایریا کروز کیا ہے تو ہم ہمارے پاس یہ ایزا سپورٹ کے توڑ پہ کردار دا کر رہا ہے اچھا اب جو لوگ اکثر سوال کرتے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سپورٹ کب رزیسنس رزیسنس کب سپورٹ بن جاتی ہے تو بھائی ایسے ہی بنتی ہے یہاں پر دیکھیں کسی وقت میں بہت resistance تھی آپ کو 1 1 top 2 top اور پھر جو ہے آپ کو ایک اس کو بھرے کرتے ہوئے نظر آیا تو اگر آپ کے trade سیٹ اپ ہوتے بھی ہیں تو آپ کے trade سیٹ اپ میرے بھائی پھر ایسے ہونے تھے یہاں پر جا کے یہ resistance آپ کی کہاں پر تھی 209 تو آپ کا stop loss ہے وہ نیچے ہونا چاہیے تھا 1.5% نیچے یا جتنے پرشنٹ بھی نیچے ٹھیک ہے تو 207 پہ یا 208 پہ اور یہ آپ کے profits کے targets ہو سکتے تھے یہ ہوتی ہے risk to reward ratio 1.9 اس کو ہم پوری 2 بھی کر لیں 2 بھی کر لیں اب میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا temperament of trading کیا ہے ٹھیک کر لیں اب یہ جو کو آئین ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی psychology کیا ہے اور آج کا lecture جو ہے آپ کو future trading کی tip کے لحاظ سے بہت important گزرے گا ٹھیک ہے آپ مجھے اکثر پوچھتے ہیں میں نے آپ کو کافی دفعہ اپنا wallet دکھایا ہو ہے کہ میں نہیں ہوتی مجھے میں آپ کو already بتایا ہوا ہے کہ کو کس طرح یا almost nothing یا minimum سے minimum کیسے کر سکتے ٹھیک ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو دینا آنا چاہیے کہ future trading میں آپ فی کو minimize کیسے کر سکتے ہیں پہلی پات یا دوسری پات minimum یا almost nothing کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فی کی تو tension نہیں آپ 10 scale پہ لگاؤ بہت کم فی limit پہ limit پہ close لیکن بھی US repairs کے اندر اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے trade open کی 10 ایک سکتے 211 سے آپ نے نا trade لگا دی 211 سے یہاں پہ جاتے جاتے جو 211 سے 213 تک جاتے جاتے یہ 1.2 پرسنٹ ٹھیک ہے 1.2 پرسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 ایک کی leverage کے اوپر 1.2 پرسنٹ مطلب 12% پروفٹ کتنے پروفٹ 12% پروفٹ اور آپ اگر فرس کرو کہ آپ 50 ڈالر میں کہتا ہوں کہ future 6 ڈالر کر سکتے ہیں سپورٹ کے اندر یہ چیز بہت مشکل ہے 40 12 divided by 100 تو یہ دیکھو یہ جواب آیا 6 ڈالر تو 50 ڈالر لگا کے آپ نے 6 ڈالر کر لیے صرف اس ہی مومنٹ کے اندر 211 سے لے کے 212 9 تک کی مومنٹ پہ تو اب میں آپ کے اندر میرے سروے کے مطابق as for my knowledge سب موسی لوگ یہ کہہ رہے آپ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یار شورٹ ٹم کا کچھ بتاؤ بس شورٹ ٹم میں بتائیں یا فیوچر کا بتائیں تو امید گرتا ہوں کہ یہ جو ایک لرنگ ایک سپیکٹ آپ کے لیے دیزائن کیا تھا کہ ایک تو آپ کو سپورٹ ریزیسٹنس سپورٹ کس طرح سپورٹ بنتی ہے ڈیمانڈ اور پھر سپلائی کس طرح ایک سپلائی ڈیمانڈ میں چینج ہوتی ہے چھوٹے ٹائم فریم کے اندر آپ کس سکیلپ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ریسٹو اپنی یہی ریسٹو ڈیوار ریشو کو فولو کرنا ہے تو اپنی انٹری سے اوپر جو ہے وہ ٹیک پروفیٹ کا سٹوپ لوس لگا لو ٹھیک ہے نہیں تو پارٹ کے اندر پروفیٹ بوک کرتے جاؤ فرض کرو کہ پچاس ڈالر سے پوزیشن اوپن کی تھی آپ نے دیکھا پوزیشن چلتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم سمجھ آئی ہے سپورٹ ڈیمانڈ کیسے چینج ہو جاتی ہے سپورٹ آپ کی سپورٹ بن جاتی ہے ریسٹو ڈیوارڈ کیس طرح مینج کر نہیں آپ دیکھو اگر میں نے کو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار میرا اپنے ٹریڈنگ سٹائل اور میرا والٹ دیکھا ہے جس میں میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹی چھوٹی سکیلپیں ایسے لگاتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا دیں میرے پیارے بھائی میں آپ کو نہیں بتا سکتا اب آپ جو ہے دیکھیں میں نے لاس منٹ کا اس کے اوپر آپ کو لیکچر دیا ہے تو ایک دفعہ آپ دوبارہ ریپیٹ پہ دیکھیں نہ سمجھائے تو میرے پیارے بھائی آپ جو جو ہے live sessions کے اندر بھائی پوچھ لینا clear bro really nice knowledge for short term trading ہی کہ ہاں جی short time کی اوپر جو ہے آپ نے چھوٹے time frames کی اوپر کام کرنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے چھوٹے time frames کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے 3 minute کا چارٹ 5 minute کا چارٹ 12 minute کا چارٹ maximum 30 minute کا چارٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں سر sentiment rate پر ایک ویڈیو بنا دو میری جان یہ دیکھو میں نے آپ کو کہا ہے کہ گروپ کے اندر سب سے زیادہ value آپ کو بیری طرف سے ہی create ہوتی نظر آئے گی اور یہ جو 3 pm کے sessions میں نے conduct کیے تھے نا یہ اچھی خاصی میرے research based lectures ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے دوزار ستارہ تارہ دے تو میں بھی اس market میں زلیل ہو رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھو کہ یہ guide number 10 11 ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں guide number 12 ہے 3 pm sessions تو sentiment analysis trading یہ والی آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ کر آئیں مزہ نہ آئے تو بھائی پیسے واپس tell about wallet size دیکھیں sir wallet size کا scene ہی ہوتا ہے کہ میں نے اگر آپ کو یہ کہا ہے نا کہ یہ دیکھیں جی 50 ڈالر آپ نے invest کرنے ہے ٹھیک ہے so at least 50 ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ 500 ڈالر کا آپ 50 ڈالر لگا رہے ہوں ٹھیک ہے 500 ڈالر کا آپ 50 ڈالر لگا رہے ہوں 100 ڈالر کا تو 1% کیا ہوتا ہے 1 ڈالر ٹھیک ہے similarly 100 ڈالر کا 10% کیا ہوتا ہے 10 ڈالر تو 500 ڈالر کا 50 ڈالر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح کی مطلب اپنے wallet کا maximum 10% ہے minimum آپ نے اس میں رہتے ہوئے کہ 2% لگا لیا 3% لگا لیا 4% لگا لیا اس طرح سے آپ نے اپنی RRR range RRR کو maintain کرنا ہے میرے سمجھ جائی ہے میرے پیالے بھائی ٹھیک ہے سر سول تو دھوکہ دے گیا ہے ہاں جی سول بلکل سول دھوکہ کیسے دے گیا مطلب کیس طرح کا دھوکہ آپ کو سول نے دیا ہے آپ کے ساتھ سول کی جنم جنم تک چلنے کی وہ تھی آہ وادے کی ہوئے تھے آپ نے چاندری رات کے اندر کیس طرح دھوکہ دے گیا میرے پیارے بھائی آپ کو ہاں 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 اس طرح دے گیا جاتے ہیں آپ کو جو ہے میں ایک آہ ایک اور انڈیکیٹر بتاتا ہوں فری انڈیکیٹر ہے اور بہت ہی زبردست انڈیکیٹر ہے ٹھیک ہے ایک فری انڈیکیٹر بتاتا ہوں ہوں اور بہت ہی زبردست انڈیکیٹر آپ کتنا کرتے ہیں اپنے والٹ سائز کا بھائی میں تو دس پرشنٹ بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ میرا والٹ سائز اچھا ہوتا ہے چاریس پچاس ڈالر کا لیکن اس میں دس پرشنٹ بھی لگا لیتا ہوں لیکن جو میری ٹریڈنگ ہے وہ ٹائگر ٹائپ ٹریڈنگ ہے مطلب میں بھی منٹو سینٹو کی ٹریڈنگ کرتا ہوں لیکن سینٹیمنٹ کے اوپر موسلی ٹریڈ کرتا ہوں یہ نہیں کہ یہ دیکھا وہ دیکھا ٹھیک ہے ہوں گیا اچھا ہاں آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں کہ آپ ایک اور انڈیکیٹر ہے فری ہی انڈیکیٹر ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈیکیٹرز یہ ٹیمپلیٹس کے اندر آپ کو ملے گا یہ میرا کسی دور میں بہت ہی فیوریٹ رہا تھا چلیں جی آج ڈیسائیڈ ہو گیا آپ ہمیشہ میں آپ کو ہمیشہ نیو چیز سکھاتا ہوں سکھاتا ہوں آپ نے یہاں پر میں اس کو مارتا ہوں تو یہ انڈیکیٹرز ہے اس کے ساتھ یہاں پر لکھے انڈیکیٹر انڈ ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے انڈیکیٹر انڈ ٹیمپلیٹس یہ کچھ کہہ لو کہ یہ ٹیمپلیٹس بنائی ہیں جو آپ میں سے بھی کوئی اچھے اگر پروگرامرز ہو تو وہ آپ اپنی ایک انڈیکیٹر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے یہ ٹیمپلیٹس بنا ہو تو یہ بھی ایک سکریپٹ ہی ہے تو آپ اپنی پروگرامنگ کر کے آپ اپنا بھی بائے انڈ سیل کا انڈیکیٹر بنا سکتے ہو تو یہاں پر جو ہے ایک انڈیکیٹر ہے یہ کسی دور میں میرا بہت فیورٹ آئے اس پہ کافی ٹریڈ بھی کیا ہے میں نے جب ہم بیٹمیکس بغیرہ پہ ٹریڈ کرتے تھے 2019 تو یہ موونگ ایوریج ایکسپنینشل ریبن ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو انڈیکیٹر ہے اس پہ آپ کو ایکسپنینشل موونگ ایوریجز کافی اوفر ہو رہی ہیں ایکسپنینشل موونگ ایوریجز اور سیمپل موونگ ایوریج میں چھوڑی سی لمبیٹ بیٹا میں اس پہ اب اعمل نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ صرف اس چیز کو سمجھ نہیں کوشش کریں یہ جو جتنے بھی فیوچر ٹریڈنگ والے ہیں ان کے لیے یہ ہیلپول ہے ٹھیک ہے اب دیکھ کیونکہ بیٹمیکس کی اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں بیٹمیکس کی اوپر جتنی فارس ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی تھی اور اب بھی آگے انہوں نے یو ایس ٹیٹ کے پیرز اگرہ ایڈ کر دیئے پہلے تو اس میں اوپشن ہی صرف یہ تھا کہ آپ نے بیٹکوائن نہیں ڈالنے بیٹکوائن کی اندر ہی ارنگ ہے بیٹکوائن ہی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پیرز اس میں ساری تھے یہ اثریم تھا اثریم to btc کا پیر تھا arda to bitcoin کا پیر تھا ٹھیک ہے تو btc کا پیر تھا پیر ساری تھے لیکن آپ صرف btc کے اندر ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں اور btc کے اندر ہی ویڈرال لے سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ 3 minute کا چارٹ یہاں پر آپ کو یہ کافی ساری ٹریڈ کی یہ بھی moving average ribbon دیتی ہے اس کا آپ pattern note ٹھیک ہے یہ بڑی moving average سے چھوٹی moving average ٹھیک ہے اب جیسے یہ آپ کی یہ سب سے نیچے والی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی 55 ہے اس کے اوپر یہ 50 ہے اس کے اوپر 45 45 والی ہے اس کے اوپر جو ہے 40 اس طرح یہ 55 سے لے کرنا یہ جو یلو والی ہے نا یہ آپ کو نظر آئے گی 20 moving average تو پیٹرن آپ نے یہ دیکھنا ہے میں آپ کو ایک کمال کی ٹکنیک بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا pattern جو ہے reverse کہاں پہ ہو رہا ہے reverse سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھو یہاں پر یہ سب سے نیچے تھی اب جو ہے یہاں پر جاتے جاتے یہ سب سے اوپر آگئی ہے پیٹرن کی کنفرمیشن ہے اچھا ہے کی پریمیمبر یہ 60 پرسنلی کام کرتی ہے ایوری ٹائم یہ کام نہیں کرے گی لیکن میں کیونکہ آپ کو ایک ڈائریکشن بتا رہا ہوں کہ پروفٹ میکنگ ایک اور ٹیکنیک بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ پیٹرن جو ہے آپ کا completely ریورس ہو جاتا ہے ریورس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے ایک بولیش پیٹرن نظر آئے گا اب آپ دیکھو کہ یہ تین منٹ کا چارٹ ہے اور آپ کو یہ بولیش پیٹرن کہاں تک نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اگر میں ڈیٹا اور پرائیس دونوں ہی آپ سے ڈسکس کروں یہاں پر دیکھیں چلیں یہاں پہ بھی جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں تک گئے ہیں ہم میکسیمم دو سو انیس تک اس مین کہ ہم لوگوں نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو فاصلہ تیہ کیا ہے وہ ایک گھینٹے تھرٹی نائن منٹ والیم آپ کا ایک سو پندرہ ہزار ڈالر آیا ہے اور دو پرسنٹ کی چینج ہے آلموس تین پرسنٹ کی چینج ہے کیونکہ یہ پیٹرن جو تھا ریورس ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا اگین جو ہے پیٹرن وہ یہاں پر جا کے ریورس ہوتا ہے جو سب سے چھوٹی موونگ ایوریج ہے وہ آپ کی آ جاتی ہے نیچے اس کے بعد جو بگر موونگ ایوریج ہے نیچے پیٹرن ریورس ہو گیا اس مین کہ آپ شورٹ کم تھوڑے سے بیریش موڑ کے اندر چلے گئے شورٹ کم تھوڑے سے بیریش موڑ کے اندر چلے گئے اور اگر آپ اسی چیز کو کنکلیوڑ کریں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کتنی چینج آ چکی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ آلموس جو ہے ڈیر مطلب 1.6 پرسنٹ کا جو ہے چینج ہے پوزیٹیو چینج ہے اگر یہاں پر کچھ لوگ شورٹ ہیں ٹھیک ہے اب کی صورتحال یہ ہے کہ یہ فل آن اس ٹائم موونگ ایوریج آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک بہت اہم ریزیسنس سپورٹ کا کردار کر رہی ہے تو میکسیم میکسیم ریزیسنس دوستو چونہ تک ہے تو دوستو چونہ سے اوپر جو ہے اس کا بریک آؤٹ ہے مدب آپ کو پھر یہ ہے دوستو سونہ دوستو ستنہ تک جاتا ہوا نظر آ سکتے ہیں تو پھرحال جو ہے اس ٹائم نیوٹرل زون کے چل رہا ہے تو یہ بڑی کمال کی ٹیکنک تھی یہ ہم پہلے یوز کرتے تھے ان کو آپ بگر ٹائم فریمز کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے افکورس سونگ سیٹ اپس بن جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کہ بگر ٹائم فریم پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا تو زوال چال رہا ہے اور ابھی کوئی چانس نہیں ہے دور دور تک کہ یہ دو سو چھپن دو سو ستاون پہ آئے کیونکہ پیٹرن ریورس ہو چکا ہے اور آپ جو ہے ایک بیریش فیز کے اندر جو ہے داخل ہوئے میں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہیں کس میں داخل ہوئے میں ایک بیریش فیز کے اندر داخل ہوئے میں تو یہ بھی میرے بھائی ایک پیٹرن کانفرمیشنز ہیں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے سیمیلرلی جاتے جاتے اگر میں آپ کے ساتھ بی ٹی سی کی اپڈیٹ ڈسکس کروں تو یہاں پر دیکھیں کہ کافی دفعہ یہاں پر کوشش کی گئی کہ 32000 آپ سے کہا جاتا تھا کہ 32400 سے اوپر کانفرمیشن بہت ضروری ہے اگر ہمارے پاس وہ ضروری ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے پیٹرن کو ریورس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اگین وہی چالیس اٹھتیس کے چالیس کے کی ریج میں آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پیٹرن اس کا بیریش چال رہا ہے اور آپ جو ہے سٹل ابھی بیریش موڈ کے اندر ہی ہے انٹین انلس کے آپ 32000 400 کے لیول کو اگین نہ کروس کریں میرا خیال ہے کہ یہ جو لرننگ آف دی ڈے میں ٹپ آف دی ڈے کے اندر آپ کو بہت ہی کمال کی ٹیکنیک بتائی ہے ایک اور انڈیگیٹر کے ساتھ کہ آپ کس طرح جو ہے پیریش اینڈ بولیش پیٹرن کی کانفرمیشن سے دیکھ سکتے ہیں شورٹ ٹم کے اندر بھی آپ حساب کتاب لگا سکتے ہیں کیا چل رہے دیکھیں شورٹ ٹم کے اندر بھی یہ اس ٹیم فولی آن ریزسٹنس پر کھڑا ہوئے کتے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کے سیشن میں بھی ہم بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ہم نے لرننگ ہی کی ہے کچھ نیا ہی سکھنے کوشش کی ہے تو میرا آپ سے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو میرا میرا یہ ایم ہے کہ آپ کو میں نے فش پکڑنی سے کھانی ہے تو اتنے بڑے آشن کے اندر آپ نے جانا ہے کہ آپ نے کس طرح کی فش پکڑنی پساند کرنی ہے آپ نے ویل پکڑنی ہے آپ نے کیا کرنی ہے انڈیکیٹر کا نیم آپ کو بتا دیتا ہوں ایکسپنینشل ریبن ہے ٹھیک ہے جی میں انڈیکیٹر کا نیم جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی قسم سے آج کا لیکچر کمال کا ہوگا ہے نومی ساندھو بھائی بس آپ کی دعا چاہیے یہاں پہ گروپ کے اندر دعا ہی تو لیتے ہیں بھائی اور کلتے ہیں کیا اور تو کچھ ہے 48 آورز میں مارکٹ کریکشن کے ساتھ سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی ماشا اللہ سال بہت مزا ہے آج اچھا یہ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیکیٹر کا نام بتا دیں دیکھیں میرے پیارے بھائی آپ انڈیکیٹرز پہیں گے نا تو یہ ساتھ نا ٹیمپلیٹس کا بھی ایک option ہوگا موبائل پہ بھی نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے میں نے آپ کو کیا کہا ہے موونگ ایوریج ایکسپنینشل ریبن یہ والا جو ہے پیٹرن آپ یوز کر سکتے ہیں آپ تیکھ سکتے ہیں بیریش فیزز کیا چال رہے ہیں بھولش فیزز میں کون کون سے ٹائم فریمز میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ میرا سین ہے اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں اس کا جو ہے میرے پیارے بھائی سکرین شوٹ لے لیں ٹھیک ہے تو یہ پیٹرن جو ہے انشاءاللہ آپ کو سکیلپنگ کے اندر ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے بیٹمیکس کے اوپر یوز کر رہے ہوتے تھے اور بائنیس ایسی ایک سینچ میں اب آکے والیم بہت اوپر چاہر رہا ہے لیکن بیٹمیکس کے آگے بائنیس کچھ بھی دی دو ہزار انیس کے اندر بیٹمیکس کا جو اور تھرہائس وہ تو بہت زیادہ شیلنگ اس کے چاہرے ہوتی تھی اور جتنے ہیوی بگر ٹریڈرز ہوتے تھے آہ 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 سو بیٹکوین پرینٹ کیا تھا لانگ کی پوزیشن سے اس دن پانچ چھے ہزار کی ایک ہی دفعہ چینج آیا تھا بیٹکوین سے اور وہ بندہ لانگ تھا ہنڈرڈ ایکس کے اوپر ٹھیک ہے جی فل آن لیوریش کے اوپر اس نے سو آسو بیٹکوین پرینٹ کیا تو آپ جو ہے آہ امیجن کریں کہ وہ کیا کلر ایک سینج ہوگی بیٹمیکس میکنی کرسکتے ہیں لیکن چارٹ کلر ایک سینج ہوگی فرس کرو کہ آپ لکھتے ہو یہاں پہ بی این بی ٹو یو ایس ڈی ٹی کیوں کہ وہ اس کی کوئن میں اس کی کوئن سے ذائم چارچے ہیں کیوں کہ وہ کوئن میں ان کرتے ہیں کیوں کہ کہ وہ اس کی کوئی کریں گا اللہ بتا quality کہ صعی اللہ میرا بھی گیم یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر کچھ لوگ بہرتے تھے ہم بھی اندرہ بیٹھے تھے تو میں کہتا تھا نہیں ہیں جب میں پڑھانے کوشش کی تو انشاءاللہ جو ہے لوگوں کو ساتھ دے کے چلوں گا کوئی بندہ یہاں پہ فیل نہ کرے کہ جی میں تو بڑا سکھا سکھایا ہوں میرا گلاس پورا بڑا ہوئے اور کوئی بندہ یہ بھی نہ کہے کہ میرا خالی تھا تو میں نے کچھ میں سکھا دونوں ہی انشاءاللہ یہاں پہ لیکچر میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ یار آج نیا ہی لرنڈ کی ہے ٹھیک ہے جی سر آپ کرتے ہیں بیٹھ میک سر میں نے چیتی بیٹھ میکس کی ہے چا بتاؤں آپ کو میرے وہ تین بیٹھ کوئن جو لوز ہوئے تھے وہ اسی ایکسینج کی میرے بان لی تھی اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ دس بیٹھ کوئن بنے تھے وہ بھی اسی ایکسینج کی میرے بان لی تھی ٹھیک ہے جی تو بیٹھ میکس تو بھائی بہت یوز کی ہے تو اب آکے میں سارا فنڈ جو ہے بنے اس کے پر پڑھا ہوا ہے اچھا جاتے جاتے جو ہے بیٹی سی کی اپڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں بیٹی سی جو ہے مجھے شورٹ ٹم میں بیریش نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو مارکس ہیں یہ بہت ہی گندے مارکس ہیں کہ آپ کو جو ہے اچھی خاصی ریزسٹنس کا کمپیٹیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بیگر ٹائم فرم پہ بھی لیں یہاں بھی جو ہے آپ کے پاس یہ اچھی ریزسٹنس کا کردار ادا کر رہے ہیں ترٹی منٹ میں بھی آ جائیں تو یہ ریزسٹنس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایس پر مائی ابزرویشن ٹھیک ہے ایس پر مائی ابزرویشن یہاں پر دیکھیں آپ آپ یہ دیکھیں نا یہاں پر جو ہے آپ کا پیٹرن بھی ریورس ہوا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ میری مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھیریشن میں جب بیس ہزار پہ بھی تھا میں تب بھی آپ کو یہ کہنا تھا کہ مارکیٹ کے اندر لانگ کو سٹرکلی فی الحال کے لیے آوائیڈ کریں ٹھیک ہے تو جس طرح کہ یہ صورتحال پیریزنٹ کر رہا ہے آہ بی ٹی سی تو اپنی یہ فول آن ریزیسٹنس کی اوپر جو ہے کھڑا ہوا ہے تو بی کیر فول ویڈ دا لانگس ٹھیک ہے تو آئی ہوپس ہو کہ یہ ہنٹ جو ہے آپ کے لیے کافی ہیں اور مارکیٹ اپ ڈیٹ آپ کو کلیر ہو جانی چاہیے بھائی کیا بیٹی سی کا بوٹم کنفرم ہو گیا ہے نہیں میری جان مارکیٹ تھوڑی سی 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 سیٹمیٹ ہوتی ہے تو آپ کا شورٹ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹھٹی ون پہ آ سکتا ہے سول بلکل آ سکتا ہے اچھا جی چلیں جی بہت بہت شکریہ سر آپ سب کا جو میرے سیشن کے اندر آئے بیٹھے سکھے it's honor for me کہ آپ لوگ آئے آپ نے سکھا اور میرے لیے بہت خوشی کی باعث ہوگی کہ آپ جب profit بناتے ہیں دعا تو دل میں دیتے ہی ہوں گے آلدو کہ آپ group کے اندر team panel کا نام لکھتے ہیں تو خوش رہیں آباد رہیں بھائی انشاءاللہ اللہ جو ہے ہم لوگ scalping کو more and more sharp کریں گے ٹھیک ہے ابھی آج کل کا دور یہی چل رہا ہے فی الحال کے لیے ابھی تک کا جو current scenario ہے مارکٹ کے لحاظ سے وہ aggressive traders کا یہ ہے کہ آپ entry لیں اور exit کریں ٹھیک ہے holding والا ابھی سین کام چال رہا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے بھائی اپنے co ڈالرہ سیستے وارے کیا ٹھیک ہے اپنے ملیں گے کیں ٹھیک ہے اور اسے پیچھ رہو بھی وارے گا ٹھیک ہے اور پیچھ لوگ